دنیا کے سرکردہ سائنس دانوں نے محتاط انداز میں کرونا وائرس کی اس نئی ویکسین کا خیر مقدم کیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نوے فیصد افراد میں محصر ہوگی یہ ویکسین دواساز کمپنی فائزر اور بائیو انٹیک نے بنائی ہے اور فی الحال اس کے استعمال کے حوالے سے کسی قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا گیا ہے کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ویکسین کے عوامی استعمال سے پہلے ابھی کچھ مراحل باقی ہیں مزید تفصیل غزنفر حیدر سے یہ ایک گیم چینجر ہے یا ابھی اس ویکسین کے بارے میں پر امید ہونا قبل از وقت ہوگا گجشتہ روز فائزر کی جانب سے ویکسین سے متعلق اعلان کا والہانہ استقبال ہوا ایک ایسے وقت میں جب گجشتہ ایک برس کے اندر اندر پوری دنیا میں کرونا سے پانچ کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً بارہ لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ویکسین ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے ایسے خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین نوے فیصد سے زیادہ افراد کو کرونا سے تحفظ فرام کر سکتی ہے اس ویکسین کی تیاری میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس میں وائرس کی جنیاتی کوٹ کو خون میں شامل کیا جاتا ہے جو کرونا وائرس کے سطح پر جا کر بیٹھتا ہے RNA نامی سنتیٹک مواد انجیکشن کے ذریعے انسان کے بازو کے خلیوں میں ڈالا جاتا ہے اس سے وائی کی شکل جیسے پروٹین والی انٹی باڈیز کے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے جو کرونا وائرس پر جا کر چپکتا ہے اور اس سے مستقبل میں ہونے والے انفیکشن سے تحفظ ملتا ہے یہ ان انفیکشن شدہ خلیوں کی شناخ بھی کرتے ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے برطانیہ نے ویکسین کی اس خوراک کا چار کروڑ کا آرڈر دیا ہے جو کہ دو کروڑ افراد کے لیے کافی ہوں گے کیونکہ ایک شخص کو ویکسین کے دو انجیکشن دیے جائیں گے سائنسدانوں نے جہاں دنیا بھر میں اس پیشرفت کو سراہا ہے وہیں ماہرین نے محتاط رہنے کی تجویز بھی دی ہے ان نتائج کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا ان ٹریلز میں حصہ لینے والوں کی چار سے چھے ماہ تک کے عرصے کے لیے نگرانی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کی ویکسین کتنی مؤثر ہے ریگولیٹری تنظیموں سے اجازت ملنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا لازمی ہے کہ ویکسین کتنی محفوظ ہے فازر نے اشارہ دیا ہے کہ ویکسین کی منظوری کے لیے وہ اس ماہ کے آخر میں امریکہ میں متعلقہ حکام کے سامنے اندرخواست پیش کرے گی ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ویکسین دیے جانے کے بعد مدافت کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے اس بارے میں فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ ویکسین سب سے پہلے کن افراد کو دی جائے گی کیئر ہومز کے رہائشی اور ورکرز اس فیرس میں سب سے اوپر ہیں اس برس لوگوں کی ایک محدود تعداد کو یہ ویکسین دستیاب ہو سکتی ہے لیکن عام عوام کے لیے حکومت کی ہدایات وہی ہیں کرونا سے تحفظ کے لیے ماس پہنیے ہاتھ دھوئیے اور سماجی دوری پر قرار رکھئے بزن فرہیدر بی بی سی نیوز